جو آپ نے اپنے صحابے اکرام کی کی محترم ناظرین اکرام علافت سنبھالنے کے بعد حضرت ابو بکر کے سامنے بہت سارے چیلنجز آگئے ایک طرف کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کچھ لوگ مرتد ہو گئے بولے ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة ایک ٹیکس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے جب تک بہایات تھے ہم ان کی ہاتھ میں دیتے تھے اب ہم نہیں دیں گے کچھ لوگوں نے نبوت کا انکار کر دیا کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا مرتد ہو گئے کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا حضرت ابو بکر نے بڑے ہی بہترین انداز میں اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ان تمام فتنوں کا سامنا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جو لوگ زکاة نہیں دے رہے تھے منکرین زکاة سے جہاد کرنے کا اعلان کیا مخاری اور مسلم کے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے بولے کہ آپ کیسے ایسے لوگوں سے جہاد کر سکتے ہیں جو زکاة نہیں دے رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو لوگوں نے اپنے کون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا تو جب یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں زکاة نہیں دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں کلمہ تو پڑھ رہے ہیں آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا وہ بہت ہی سخت جملہ تھا آپ نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ میں ضرور لڑوں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکاة میں فرق کرتے ہیں وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي اِقَالًا اور ایک روایت میں لَوْ مَنَعُونِي اِنَاقًا اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معمولی سی رسی بھی اگر زکاة میں دیتے تھے یا ایک اونٹنی کا معمولی سا بچہ بھی اگر زکاة میں دیتے تھے تو جب تک میں اس کو وصول نہ لوں میں ان سے لڑوں گا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم بڑے بہادر بنتے تھے دور جاہلیت میں اور آج ایسی بزدلی کی بات کرتے ہو محترم ناظرین اکرام اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکاة کی سرکوبی کی حضرت عمر کہتے ہیں بعد میں حالات نے یہ بتا دیا کہ دراصل ان حالات وہ دیکھتے ہوئی حضرت ابوبکر کا فیصلہ بلکل صحیح تھا